بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کو زشتہ چار مینے سے روزانہ کی بنیاد پر ہم منڈی بہو دین کی مختلف فراہی تنظیموں کے ساتھ پرگام کرتے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے تمام کاموں کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہنچنا اور تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان مقامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرسکیں آپ تک یہ پرگام پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے پاکستان اوورسیز ایٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایٹرسٹ کے چیرمین ناصر عباس ستارٹ صاحب کا اور ان کا مقصد یہ ہے ہمارا پرگام روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منڈی بہو دین کو فلائی زلہ کیسے بنایا جائے اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ہم مختلف فلائی تنظیموں کے ساتھ پرگام کرتے ہیں یا مختلف تنظیموں کے افراد کو لے کر پرگام کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں ان کی آراء لیتے ہیں آج منڈی بہو دین کو فلائی زلہ بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں آپ کا ان سے تعرف کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ارفان تارٹ صاحب کو آپ کو شیل ایکٹویسٹ ہیں ایجوگیشنیسٹ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش حمدید عبدالروف گوندر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے روح رواہ ہیں پاکستان اوبرسید ایٹرسٹ کے آپ کو بھی پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں اجاز بابر سائی صاحب ڈھوک کاسف ویلفر جو ہے ڈھوک نوالوگ ویلفر سوسائیٹی کے روح رواہ ہیں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ندیم اختر ڈھوک کاسف کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں زہیر بابر آسد صاحب جو ہے خوشحال پادہ والی ویلفر سوسائیٹی کے روح رواہ ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب سے عرفان صاحب کو ذرا جلدی ہے آہ ڈاکٹر صاحب آہ آپ یہ بتائیے کہ ظلہ منڈی واعودین کو فراہی ظلہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے اپنی آرہ دیجئے ڈاکٹر عرفان طارت صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے غالباً جو ہے وہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پھر بڑھتے ہیں ہمارے محترم شخصیت جو ہے ندیم افطر صاحب آہ ایڈوکیشنسٹ ہے جو ہے تعلیم سے بابستہ ہے اور ماشاء اللہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو کام کر رہے ڈھوکا سی بیل فیر سوسائیٹی میں ندیم صاحب ذرا آپ تھوڑا سا سا روشنی ڈالیے کہ منڈی بہاہدین میں آہ جو ہے منڈی بہاہدین کو فلاہی ظلہ کیسے بنایا جا سکتا ہے چار مہینوں سے ناصر عباس تارت صاحب عبدالعوف گوندل صاحب اور سیونٹی ٹو نیوز جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شکریہ اور جس نے کام میں کام لوگوں آپ کام لوگوں تک کام جانے کا اچھے مواشویں مرنی بہاودین مرنی بہاودین مرنی بہاودین مرنی بہاودین کو فلاحی ظلہ بنا سکتے ہیں جی میں جی جی جو آئیڈیا سے جو آئیڈیا نصر ہے گندل صاحب دیکھے چلے ہر چھوٹے سے چھوٹے ہر شہر دار دالی جائے وہ اپنے مسائل کو خود آل کریں اور لوگ سورت بنانے کے لئے خود پارٹیسپیٹ تو اس کی طرف ہمہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمارا کچھو پڑھا بہت زیادہ ان میں بیل فیر ٹرس بن چکے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کو ساکھتانی مہیاں ہو رہا ہے مدد ہو رہی ہے بچیوں کی شاہدہ میں کاؤں کی خوبصورتی کام کر رہے ہیں یہ فلائی کی طرف بہت بڑا قدر ہے اور ابھی تک یہ گاؤں کی سدہ پر ہوتا تھا ابھی انشاءاللہ بہت جلد منٹی شہر سے بھی یہ کام شروع ہونے تو یہ سارے ندین آلے ہیں یہ سب جب کچھے ایک جگہ پہ یہ منٹی دلے کو فلائی صحیح صحیح بہت شکریہ اجاز بابر صاحب میں آپ کی پتر دوبارہ آتا ہوں جناب عبدالوف گندل صاحب سر کہاں تک گزشتہ چار مہینوں میں کافی زیادہ آپ نے میند کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں تک آپ کیوں کامیابی ملی ہے شکریہ صاحب بھئی ان چار مہینوں کے اگر کار کامیش دیکھی جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم پر مختلف دیاتوں سے کمیٹیاں ایڈ ہوئی ہیں وہ ساٹھ سے اوپر ہیں یہ ساٹھ کی ساٹھ کمیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ ان کی کار کنگری بڑی زبردست ہے ہر گاؤں میں کفائی کا کام بہتری طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد وارٹر فیلٹریشن ساٹھ ہے وہ تقریباً ہر گاؤں میں دو چار پانچ تک لگائے جا چکے ہیں مستحق افراد جو ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہر ما کی صورت میں رشن کی صورت میں ان کی بھی مدد کی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ میں سو پیس اس مشن کو جو ہم لے کر چلے ہیں ہر روز اس میں اضافہ آ رہا ہے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں لوگوں میں ایک شعور جو ہے تو اصر بھئی میں تو انشاءاللہ آپ کی میں اور ہم سب کی مجھ ترکہ کابشوں سے ہم زلہ مندی باولدین کو ایک دین زلہ ایک خلائی زلہ ایک صاف سترہ زلہ بنانا میں ضرور کنگیا صحیح اچھا جو ہے جنہوں ہم نے دیکھا کہ ملک وال کے تنظیموں کی ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ مندی باولدین کی تحصیل مندی باولدین کی تنظیم کی ملاقات ہوئی ہے سر جو ہے غالباً ملک وال کی ابھی تک نہیں ہوئی مندی باولدین تحصیل کی ایسی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ملک وال کی تنظیم ہیں کب تک ملاقات متوقع ہے آپ کی درستہ کے ایسی صاحب سے کروائیں گے آپ ملک وال والوں نے مطلب کا ایسی سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بھی یقین دانی کرائی ہے جو دو سیدھوں افسران نے کرائی تھی اور ماشا اللہ ان کی میٹنگ بہت خوش موحل میں ہوئی ہے اور بڑے خوش ہے صحیح تو آگے جو ہے وہ فردر اب آپ کے کیا پلان ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری تنظیم ابحام کا شکار ہے یہ سوال جو ہے کہ گزشتہ چار مہینوں سے آپ بھی دن رات میند کر رہے ہیں ناصر عباس صاحب بھی میند کر رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ مختلف جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر حیصل یہ لے رہے ہوتے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیسکل دیکھیں جس طرح آپ نے ٹی وی پروگرام کا آغاز کیا ہے اپنے نام کیا ہوا ہے اپنے حصے کی سمجھ کر ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے روشن کر رہا ہے ہر کوشش کر رہا ہے اور ہمارے پہلی کوشش یہ ہے کہ سمجھ عوالدین کے ہر گاؤں میں کم از کام ایک بارڈیز بنائیں سب کی مشاورت سب کی مادد سے ہم اس کشن کو لے کر آگے چلا ہے اس میں بہت سارا کام کرنے پا ہے لیکن ابھی ہم دن پا دن اسی کوشش میں ہے کہ جہاں جہاں گنجائش موجود ہے اسے نہ کسی کی مادد بنوائی جائے چلے بہت شکریہ میں آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گا جاب ریز آپ سر ابھی آپ کی طرف سے آواز میری آواز عبدالرعوت صاحب کو بلکل کلیر آ رہی تھی عبدالرعوت صاحب کی آواز مجھے بلکل کلیر آ رہی تھی ابھی میں آپ کو اجازت بات میں شامل کرتا ہوں پہلے زہیر بابر صاحب کو شامل کر زہیر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو مجھے رسپونڈ کیجئے آ رہی آ رہی ہے سر روزانہ کی بریاد پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو کیا لگ جا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ قریب قریب ہے میں تو روزانہ یقین جانے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت تھک جاتا ہوں کہ آدھا پورا گھنٹا تو صرف گیسٹ آرینج کرنے میں اور ان کو جو ہے لائن اپ کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے اتنی دیر تک دماغ کام کرنے ہی چھوڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصر رباس صاحب اگر پیسے خرچ کر رہے ہیں عبدال گندل صاحب روزانہ ٹائم دے رہے ہیں آسان جعفری اور سیویڈی ٹو روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہم میں بعض اوقات بڑا دیمورلائز ہو جاتا ہوں صورتحال کی وجہ سے زہیر بھائی آپ صافی یا میری پوزیشن سمجھ سکتے سب سے پہلے تو صد جعفری بھائی اور ناصر عباس تار میں یہ سمجھتا ہوں جو کام اپنی شروع کی آزما کام ہے لوگوں کی بہبود بھلے کے لیے کام ہکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کام کیا ہے اس بہت ملیں گے یہ ایک قسم کا جب اس کو آزگار ہوا ملے گی مناسب مٹی مٹی ہ دی خود ملیں گے جو محنت کارے ہیں یہ اگر آپ زیادہ مایوس ہی اس وقت چونکہ کی بنیاد ہے آپ کو پیل لگ محسوس ہو رہے لوگ کوئی خانر خیل 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 بلا بلا گیر کسی آپ نے جو شمی کسی کام کر رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی بھی اور ان لوگوں کی بھی ایسا اس کے اوپر خرج جو اس کے اوپر خاص طور پر آپ لوگوں کے جو نمی ہوتے ہیں سمجھتا ہوں آپ کرنا چاہیے آپ کی جائیے سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کو تنہا میں صرف ایک دو 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 میرا خیال ہے کہ اسیسٹنٹ میں صرف حد کی ہے اس کے خواہ تک ہو جی ہے بعد ہماری کسی مٹھ اسیسٹنٹ میں سے پھائیدہ سوچ نا یہ فائدہ کیسے اٹھایا جی یعنی ہمیں صرف ان کے ساتھ نہیں تھے نا یا ہوئے بس وہ پرخواستن والا جو اب آگے شجرکاری کا بڑا زبردست مجھ مجھ چاہیے کہ وہ ان سوسائٹی چاہیے چجرکاری کیے سوسائیوں کیا مجھ سوسائی کیا ہم دوسرے کریں تو باقی میرا کیا ہے کہ سوسائی دوسرا میری چھوٹی 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 کہ اگر ان سوسائی تنظیم سازی مسلا اگر یہ آپ ساٹھی انجسٹڈ کرد سسٹم سازی مجھ سازی مجھ سازی کردیا جائے میٹنگ کا نظر 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 باقی پہنچ سکتے ہیں اگر جا نظر سارت سکتے ہیں نظر 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 اگر نظر ساز کریں گے تو تو آپ ابھی آسل کار سہی اب دروس صاحب اس کا جواب جو ہے وہ تو زہیر صاحب کا آپ ہی دے سکتے اصل بھی مجھے زہیر عباس بھائی کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں آئی آپ کے آواز مجھے کلیر آتی ہے لیکن ان کے آواز نہیں آرہ جی وہ زیادہ جنریٹ ہو سر آسل بھائی آ ناصر آباز صاحب کا انتظار ہے وہ ادھر پرانس پہائے ہوئے ہیں ان کو نمٹانے میں تھوڑا بار ٹائم لگ جانا ہے ایسے وہ واپس پاکستان جاتے ہیں تمام تنظیموں کے سرف کہان کو بلا کے باقیدہ ایک ویڈن کی جائے جس میں بورڈ آف بریکٹر جائے ہم نشاورہ سے مبنایا جائے گا اور اس کے باقیدہ جس طرح ممتان چاہیں جس طرح ان کی تجاب کی ان کی نظر رکھتے ہوئے جو اس کے لیے کرنا ضروری ہوا لازمی کیا جائے سعید عجاز صاحب اب آپ کو آواز پراہ پر آ پاکستان مختلف سسٹم سے جوائن کر لیں سکائب تو بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر ساتھ آپ پیس دیکھ رہا ہوتا ہے چلے اگر ہم چاروں میں سمجھ پا رہا ہوں سر میں آپ کی بات کو سمجھ پا رہا ہماری آپ میں بات چیت نہیں سمجھ رہی لیکن آپ کی آواز بڑھ پی پر آ رہا جی جی وہی میں گزارش کر رہا 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 ہوں کہ انٹرنیٹ کا پاکستان میں بارہ ہم کریں گے اس موضوع کے حوالے سے کافیت تک جو ہے وہ جتنا بھی ہم نے پروغام اس مشکل حالات میں کرنا تھا جو ہے وہ کر پائے ہے تمام دوستوں کا میں شکر گزار رہا ہوں اور جتے بھی دوست میرا منڈی باودین کے میری ان سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ٹائم ٹائی اپ کریں تو ساتھ بجے اگر آپ کو ٹائم دیں تو ساڑھے چھے بجے تمام دوست ان اس لیے ہو زائع ہوتی ہے بلکہ منٹلی طور پہ بھی بندہ کل ہو جاتا ہے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ بندہ پروگرام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک تھکاوٹ ہو جاتی ہے ذہنی طور کیونکہ جب آپ نے بات کرنی ہے منٹلی طور پہ فریش ہوں تو بہتر اندازم پروگرام پیش کر سکتے ہیں یہ پروگرام جو ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ کی فلاہ کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کے لیے ہو رہا ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہیں کہ ان میں ناصر عباس صاحب کا کچھ ذاتی مفاد شامل ہے یا عبدال 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 صاحب کا ذاتی مفاد شامل ہے ہم آپ کی اوپر تنظیموں کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے پاس سے اپنا ٹائم لگا رہے ہے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہے اور آپ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ کے بہت ساری لوگ نئی تنظیم وجود میں آ سکیں آپ کو دیکھ کے آپ کے ہمسائے میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں انشاءاللہ نیکس ویک منڈے کو آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے آسد جعفلی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ